اس الیکشن کو صرف ایک الیکشن کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نہ صرف یہاں کے انتظامیہ کو بلکہ جمہو کشمیر کے باہر پورے ملک کو ایک پیغام بیجنا چاہتے ہیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ہوا سرسر گلت ہوا آپ اس کے ساتھ نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے کاش وہ سرکاری ملازم جو اس دن پانچ اگست کے بعد اس چائے کے دکان میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کاش وہ آج یہاں ہوتے تو میں ان سے پوچھتا بتاو جنا کہاں پہنچی آپ کی تنکھا کہاں گئے وہ پیسے جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے آپ لوگ بانٹ رہے تھے کہاں گئی وہ ملازمت جو خواب آپ کو دکھائے گئے آپ تو کرگل کے لوگ آپ تو تب بھی دوکھے میں نہیں آئے لے کے لوگ جو اس وقت مٹھائی بانٹ رہے تھے آج وہ پشتا رہے ہیں جو یوٹی 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 کہتے تھکتے نہیں تھے آج وہ تک کہتے ہیں کہ آپ اس سے اچھا تو ہم جمہو کشمیر کے ساتھ ہی ہم بہتر تھے آج کہتے ہیں کہ تین سو ستر جیسا کوئی نظام تیار کیا جائے جس سے کہ ہم بچ جائیں ہم تو اس وقت کہتے تھے ہیں آپ کی تین سو ستر ہی آپ کا بچاؤ ہے مجھے یاد ہے میں لے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا میں کہتا تھا آپ یہ تین سو ستر ہٹنے سے کشمیر کو نقصان بعد میں ہوگا پہلے جمہو آئیں گے اور لے آئیں گے اس کے بعد وہ کشمیر اور کرگل کے طرف ان کا نظریہ ہوگا اور بلکل وہ ہی ہوا تین سو ستر ہٹنے کے بعد سب سے پہلی خبر جو آئی زمین کے بکھنے کی اور بہار والے کے مکان بنانے کی وہ لے میں آئیں ہم تو سوچنے سے چلے ہیں ہم پنچائر کے الیکشن ہوں گے ہمارے منسپل کے الیکشن ہوں گے اس کی تیاری کر رہے تھے امیدوان ڈھونڈنے نکلے تھے سب کو ہم تیار کر رہے تھے آپ تیار ہو الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے دو دن سے کیا امید شاہ صاحب نے دلی میں میٹنگ کی پھر سے ہماری پھوک نکل گئی کیا ہم لگتا ہے کہ ہم منسپلٹیک الیکشن بھی کھا گئی ہے